السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ٹاپک سے ہٹ کے ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو صرف اور صرف میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو بین بھائی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے بیرون ملک کا کام نہیں ہو رہا رزق میں برکت نہیں آپ دولت چاہتے ہیں آپ کی اولاد نہیں اولاد چاہتے ہیں کسی بیماری کا شکار ہے پسند کی شادی کر رہا چاہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس وزیفے کے ساتھ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی صرف ایک بار اس وزیفے کو پڑھ کے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی میں نے یہ وزیفہ تین دفعہ کیا اور شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے اس وزیفے کے بعد نہ ہی مجھے نہ ہی میں نے جن لوگوں کو یہ وزیفہ بتایا ہے انہیں کبھی بھی اللہ پاک نے خالی ہاتھ لٹایا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت لوگوں کو یہ وزیفہ بتایا ہے آج دن ت کہ ایسا نہیں ہوا اور کسی نے مجھے کہا ہو کہ اس وظیفے کے بعد ان کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ اپنے رب سے اپنی کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اپنے رب پہ بروسہ رکھنا ہے رب کی ذات پہ بروسہ رکھنا ہے کہ یہی وہ ذاتیں جس نے ہماری دعاوں کو سننا اور قبول کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی کوئی بھی چیز رب کے لیے ناممکن نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے ہماری سوچ میں ہوتا ہے ناممکن لیکن رب جو ہے وہ کن فیہ کن کا مالکی اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس مایوسی کو چھوڑنا ہے کیونکہ مایوسی ہمارے مذہب میں کفر ہے ٹھیک ہے حرام ہے مایوسی تو آپ لوگوں نے کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا رب پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اس وظیفے کی میں آپ کو قسم کھا کے گرنٹی دے سکتی ہوں کہ اس وظیفے کے بعد ایسا ناممکن ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو ٹھیک ہے دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پورا ہو جائے گا مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس وظیفے سے اگر مجھ جیسی گنہگار بندی کی دعا قبول ہو سکتی تو یقین مانے آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بلکل بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ نے پانس ٹائم نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ وظیفہ ہے صورت رحمان کا صورت رحمان کی تنی زیادہ برکتیں ہیں کہ صورت رحمان کو آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا آپ اسے اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے بیرون ملک جانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے پسند کی شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری تب بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں دنیا کا ہر مقصد اس سے انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے گیارہ دن لگتار کسی بھی ٹائم آپ نے گیارہ مرتبہ صورت رحمان کو پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے ساتھ ساتھ دفعہ دروش شریف پڑھ کے آپ نے گیارہ دفعہ صورت رحمان پڑھنی ہے جب صورت رحمان آپ گیارہ دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے یقین کریں یقین کریں گیارہ دن پورا ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی بس شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے آپ کو پورا بروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی کہ آپ نے اس وظیفے پہ بروسہ رکھ کے ایک دفعہ اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی زنگی کی تمام کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ان دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ